اوہ بھائی کمال کمال کی فش بنی ہے فش کری ہاہا سال فش تین کیجی ریسپی آپ کے ساتھ آج شیئر ہونے والی ہے اور اس کو ہم نے بنایا لاہوری سٹائل میں لاہوری ٹیڈیشنل فش بھائیہ اس کے اندر بہت ٹپس اینڈ ٹرکس ہوتے ہیں اس کو بنانے کے اگر آپ کو بھی اتنی ٹیسٹی بنانی ہے کیا روگن اس کا آئی ہے دیکھ رہے ہیں آپ تو بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ انت تک یہ دیکھئے کتنا بڑیا سے یہ بنایا ہے اور امید ہے کہ آپ یہ ایسے بنائیں گے اور اب ہم سیئر کرا رہے ہیں آپ کو اپنی اوپن کچن کی یہ ہماری اوپن کچن ہے بھائیہ چھت پہ ہم نے اسے بنایا ہے یہ دیکھئے روڑ پلانٹ لگا رکھے ہیں یہاں پر پلانٹس لگائے ہم نے اور یہ دیکھئے یہ بڑیا سے ہم نے تھوڑا کچن کو سجا رکھا ہے ایک نیچر اگر ہم سیئر میں رہ رہے ہیں نا تو وہاں پر بھی ہم ایک نیچرل طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں دیکھ لو ایسے چھت پہ لگا رکھا ہم نے آپ بھی کوشش کریں اور بہت ساری چیزیں ابھی آپ اس میں دیکھنے والے ہیں اس کے بالکل بھی نہ کریں میرے گاڑی کے ٹیر ہو گئے تھے خراب یہ دیکھئے اور اس میں ہم نے لگا دیا پودینہ تو پھینکنے سے اچھا ہے اس کو یوز میں لیا جائے اور یہ دیکھو اب ہم اس پودینے کی بنا رہے ہیں چٹنی ہاں بھائی بھائی یہ دیکھیں کتنا سارا پودینہ لگا ہے ابھی دوستو تھوڑا سردیاں ہیں ابھی گرمی میں جو پودینہ ہے یہ نب بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہمیں اس سمیں پودینے کا پانی وغیرہ اگر ہم پیتے ہیں تو ایمینٹی بوسٹ رہتی ہے چٹنی ڈیلی بنا کے کھائیں پودینے کی بہت اچھی رہتی ہے ہمارے لیے تو یہ دیکھئے آس پاس میں بھی گرینڈری ہے کچھ مکان ہے یہاں پر جو بن رہے ہیں آہا اور یہ دیکھئے یہ ہم نے سروں بھی بیج رکھی ہے اوپر ہی اور پالک بھی لگا رکھی ہے اور یہاں پر یہ دیکھئے دھنیا دھنیا بھی ہم نے لگا رکھا ہے دوستو یہ چھتپے ہم نے بنایا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا ڈیٹیل ویڈیو بناوں کیسے بنایا کیسے ہم نے یہ اوپر چھتپے بنایا تو وہ بھی میں بنا دوں گا آپ کو کمیٹ باکس میں لکھنا ایلو ویڈا دیکھو ایلو ویڈا بھی لگا رکھا ہے مطلب بیار سب کچھ آپ کو یو ایسی کوکنگ کینگ میں ملنے والا ہے تو ہم یہ دیکھئے دھنیا فریش دھنیا گھر کا دھنیا تو بجار سے ہم کیوں لے بھائیا جب ہمارے پاس گملے ہے اس میں دھنیا لگائیں گے تو ایسا بنے گا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا ہر بھارتوازی جو ہے وہ فریش کھائے فریش رہے اور یہ دیکھئے یہ ہمارے انار لگے ہوئے ہیں ہے نا تو انار لگے ہیں اور بہت ہی بڑیا لگے ہیں یہ دیکھئے انار کے فول لگے ہیں انار لگے ہیں تو یہ میں آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ پریابرن کو ہمیں بچانا ہے یار اپنے گھر کے آس پاس میں پودھے جرور لگائیں میرے بھائی ہے نا تو پرکرتی آپ کو دیتی یار دونوں ہاتھوں سے دے رہی ہے اس لیے لگاؤ جرور ہم کچھ بھی بیش نہیں کرتے میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کچھ کینیاں دکھاؤں گا جو تیل ہم لیتے ہیں نا پانچ لٹر کی کینی یہ دیکھو یہ پانچ لٹر کی کینی ہے اب بتا میں نے اس کو کاٹ کے اس میں پلانٹ لگا دیا ہے دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے جب لوگ ہمارے گھر کے آگے سے جاتے ہیں نا دیکھتے ہیں پوچھتے بھی ہیں مجھ سے بھائی یہ کیسے کیا تو ان کو بتاتا ہوں یار تو یہ چیزیں کریے دیکھو کتنے سندر سندر فول لگے ہیں نا تو یہ اچھی چیز ہے اگر ہم گرینری رکھیں گے ہمارے دیش کے پردھان ملمنتری بھی آج یہ کہہ رہے ہیں کی پلانٹس زیادہ سے زیادہ لگاؤں دیکھ رہے آپ کتنا بڑیا یہاں پر ہو رکھا ہے نا آپ کا گھر بھی اچھا لگے وہ ہمارے ستگرو کہتے تھے کیا ہمیں اپنے گھر میں فول پلانٹس وغیرہ لگانا ہے اور یہ سوچ کے لگانا ہے کہ میرے جو پڑوسی ہیں ان کو خوشبو جائے اچھا لگے ہیں نا تو چلیے اب آپ مین مودے پر آتے ہیں جو آپ کے لئے ہم نے آج بنائیں لہوری فش تو کیسے اس کو بنائیں یہ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر ادھرک کی کٹنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو ادھرک کو چوب کر لینا ہے پہنچ چوب اسے کریں اور بڑیا سے کریں اور تھوڑا سا لسل اب باقی میں سارا نہیں آپ کو کٹ کے دیکھاؤں گا کیونکہ سارا اگر میں دکھا دوں گا تو پھر آپ بولو گیا لمبا ہو گیا ویڈیو ہے نا ادھرک مین ہے ادھرک دکھانا جروری ہے کیونکہ اس میں موٹا نہیں چلے گا آپ کو بلکل باری کی اس کو کٹنا ہے یہ نا یہ دیکھئے اور دو چار پیس آپ تھوڑا رکھ لیں موٹا کیونکہ اس کا پھر ہمیں اس جو ٹیسٹ ہے وہ آتا ہے ایک پروفیشنل ڈش لکھ لیا ہے کی جیسے کہتے ہیں نا ہلوائی نے بنائی ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے یہ ہی چیزیں وہ کرتے ہیں کچھ الگ ان کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے بس وہ یہ پروفیشنل طریقے سے کرتے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے ہماری یہ ساری سبجیاں گئی کٹ اور اب ہی ہم بنا رہے ہیں لنچ یہاں بھر ہے نا تو لنچ میں ہمارا کیا ہے فش کری اور چاول یہ بن رہا ہے پھر رات کو ہم الگ بنائیں گے وہ الگ ویڈیو میں ہم ڈالیں گے یہ فش کو لگا رہے ہیں مشالہ اس کو تلنے کے لئے تو سب سے پہلے دیگی مرچ ڈالی تھوڑا سا نمک اور کالی مرچ یہ کالی مرچ آپ کو ضرور ڈالنی اس میں آپ اس کو اچھے سے کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں تھوڑا اس میں پانی چھوڑ دی ہے فش نے کوئی بات نہیں ہمیں تو اس کو فرائی کرنا ہے تو یہ دیکھئے یہ دوستوں جو تیل ہے نا 400 سے 500 ایمل تیل ہے مطلب 400 ایمل ہی ہے 500 ایمل نہیں ہے تو یعنی تین کلو فش کو فرائی بھی کرنا ہے اور اسی میں ہم نے تڑکہ لگانا ہے دوستو آئل کم سے کم use کریں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں بہت زیادہ آئل use کرتے ہیں جو ہمارے لئے ہانکارک ہوتا ہے اسی میں فرائی کرنا ہے بھائیہ اور اسی میں تڑکہ لگانا ہے اور آپ کو لگا کے دکھائیں گے یہ دیکھو یہ دیکھو اس طرح سے آپ کو کرنا ہے فرائی وا بھائی وا دیکھ رہے ہیں اور نیچے آج 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 تو تندور ہم نے پورا جلا رکھا ہے کیونکہ بھائی آج اوپن کچن ہے یہاں پر کان اوپر لائیں گے گیس ہو گئے رہا ہے تندور ہے باروی کیو بھی ہے اور یہ دیکھو یہ ہو رہے ہیں ہمارے فرائی تو آج ہم نے سوچا کہ پارٹی کرے ہیں اور اپنے دوستوں کو اپنے ویورز کو بھی دکھائیں کیونکہ ہماری جو بیک بون ہے دوستوں آپ سب لوگ ہیں اور ہمیں چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہم بیسٹ سے بیسٹ ریسیپی دکھائیں تو یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کو اسے فرائی کر لینا ہے اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں بھئیہ جب بناتے ہیں نا وہ تو ان کو ریسیپی تو پتہ ہوتی نہیں وہ خود ہی نہیں کھاتے اسی کو تو یہ جو یو ایسی کوکنگ کینگ ہے نا بھئیہ یہ سب لوگ سیف ہیں یہاں پر پچاس سیف ہیں جو ابھی یہاں پر جو سب سے پوپولر ہوتل ہے نا ان کو چلا رہے ہیں یہ کوئی ایسا انپروفیشنل چینل نہیں ہے تو یہ لڑکا بھی سیکنڈ سیف ہے ابھی اس کا نام امن ہے اور یہاں پر نامی گرامی ہوتل میں یہ کام کرتا ہے تو آج چھٹی تھی تو یہاں پر آگیا ہماری کچن میں اور یہ ہم نے ڈالی یہاں پر یکو اسی تیل میں ہم نے کوئی تیل دوستو ایڈ نہیں کیا اس میں فش خرف رائی کی اسی میں ہم نے لسن ڈال دی ہے اب ہم اس میں ادھرک ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے ہری مرچ ہم ڈالیں گے بعد میں پہلے ہم پیاج اس میں ایڈ کریں گے کٹے ہوئی پیاج یعنی یہ ٹریک اپتا ہے اسی لئے میں نے بولا ویڈیو کو اس کی بلکل نہ کریں اگر آپ کو ہمارے جیسی بنانی ہے تو ایسے ہی بنے گی اب آپ نے ملٹی پہلے ڈال دی تو وہ بات نہیں بننے والی تو سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے اب پیاج یہاں پر ہم نے ڈال دیا ہے تو پیاج کو ہم اچھے سے بھوننا ہے کتنا بھوننا ہے کم سے کم گولڈن براؤن اگر آپ چاہیں ڈارک براؤن کرنا تو آپ اسے ڈارک براؤن بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو اچھے سے بھونیں تو یو ایسی کوکنگ کینگ ایک پروفیشنل چینل ہے جہاں پر سیپس کا نیٹورک ہے یہاں پر ہر ہوتل کے سیپ آتے ہیں دوستوں جو آپ کو بتاتے ہیں یہ ریسیپی کے بارے میں تو اس لئے ہمارے چینل کو جادہ سے جادہ سبسکرائب کرو اور جب ان چیزوں کو آپ گھر میں بنائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واسطہ میں ریسیپی ہوتی کیا ہے پروفیشنل ریسیپی کیا ہوتی ہے تو دیکھو یہاں پر اب ہم نے مرچی کو ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پر تین چمچ ڈالیں گے ادرک لسن کا پیسٹ تو سمپل سی بات ہوتی ہے دوستوں ریسیپی اگر آپ کو بالکل نارمل بنانی ہے نا تو جیسے تین کلو فش ہے ہماری تو تین چمچ ہم نے ڈالا یعنی ایک کلو میں ایک چمچ اب یہ گئے ہمارے ٹماٹر اندر تو ٹماٹر یہاں پر ہم نے ڈال دیا ہے اب ساتھ ہی ہم ڈالیں گے نمک تو یہ سیندہ نمک ہے بیسٹ کوالٹی کا تو کوشش کرو اگر آپ سیندہ نمک یوز کرنا چاہتے ہیں تو کریں بھائی اور یہ دیکھئے دے گی مرچ تو برینڈڈ دے گی مرچ ہم یہاں پر ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ڈالا کچن کنگ یہ دو دو چمچ ڈالا ہے ایک ایک چمچ بعد میں ڈالیں گے یعنی تین چمچیں ڈالنا ہے یہ دیکھئے میٹ کا مسالہ اس کو بھی دو چمچ ابھی ایڈ کریں گے تو یہ دیکھئے بہت ہی بڑیا اور یہ کالی مرچ کالی مرچ آدھے چمچ سے تھوڑی زیادہ دیکھو دوستو اس میں کالی مرچ جائے گی اس بات کا بھی شہر دھیان رکھیں یہ فشکری ہے اور یہ دیکھئے سیندہ نمک ایک چمچ ہم نے اور ڈال دیا تو ٹوٹر ملا کے تین چمچ ہو گیا اور تھوڑا سا ہم نے میری نیشن میں میں ڈالا تھا اب اس طرح سے آپ نے اس کو بھون لیا اب یہ ہے مین اس کو ہم بول رہے تھے سیکریٹ انگریڈینز تو جن لوگوں نے ابھی تک ویڈیو سکپ کر لی ہوگی ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا یہ ہے دوستو ایملی اور یہ ہی بناتی ہے لہوری فش ہے نا تو ایملی کو ہم نے چھے سے سات گھنٹے اس کو بھگو دیا تھا یہ دوستو گرام ایملی ہے تین کلو فش کے لیے دوستو گرام ایملی اب آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں ایک کلو کی بیسے ایک کلو کی ریسیپی میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا وہاں سے آپ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے کیا بات ہے اب اس کا پلپ ہمیں نکالنا ہے اسی طرح سے اس کو میش کریں اگر آپ اس کو میش کریں گے تب ہی تو آپ لوگ ایش کریں گے کھانے کے بعد جو مجھا ہے وہ آپ ہی کو آنے والا ہے تو یہ دیکھئے اب ہم اس کو لیں گے چھان اس کو چھاننا بہت جروری ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے آپ اسے چھان لیں یقین مانیے دوستو ہم ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں آپ کو بہت مجھا آنے والا ہے آج یہ فشکری جرور ٹرائی کریں گھر میں اگر آپ کو فش لینی ہے تو سول فش ہی لے یعنی کی اس کا تو مجھے ہی الگ ہوتا ہے اب جب آپ کی گریوی پوری طرح سے پک جائے تب اس کو ایڈ کرنا ہے اس کو پہلے ایڈ نہ کریں ٹھیک ہے اب بھئیہ ہماری ایملی بھی یہاں پر ایڈ ہو گئی ہے اور یہ دیکھئے کتنے بڑیا سے ہماری گریوی بن چکی ہے اب تھوڑا سا پانی اس میں ڈال دیتے ہیں جیسے یہ پانی سوکے گا اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اتنا پانی سوک جائے ٹھیک ہے اب دیکھو پانی ہمارا سوک گیا نا اس کو دس منٹ لگے بھوننے میں اب ہم نے ڈال دی اس میں مچھلی اس کو بولا جاتا ہے بھونا ہوا مسالہ اگر آپ نے اس کو بھونا نہیں ڈھنسے تو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو ابھی ہمارا یہاں پر آ رہا ہے اس لیے بھونا ہوا مسالہ اب اس کو دو تین منٹ مچھلی کو بھونیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی پانی کتنا ڈالیں بھئیہ آپ نے جتنی مچھلی لی ہے اس کو صرف ڈپ کرنا ہے مطلب مچھلی پوری طرح سے اس میں ڈوپ جائے اس کو بولا جاتا ہے سمپل نورمل کری ہے نا جیادہ اگر ہم ڈال دیں گے تو وہ ٹیسٹ آنے والا نہیں ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو ڈال دیا اب ہم یہ دیکھو آٹھ منٹ ہم نے رکھا اس کو آٹھ منٹ کے بعد دیکھو واہ بھئی واہ کیا پیس ہمارا بنا ہے آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے پیس ویسے کے ویسے کوئی ٹوٹا نہیں ہے یہ نا تو یہ ہی اس کی خاص بات ہوتی ہے اور گھر میں جگر ہم بنا لیتے ہیں تو اس کو ٹھیک سے فرائی نہ کرنے سے وہ سارے ٹوٹ جاتے پیس یہ دیکھیں آپ کتنا بڑیا سے یہ بنا ہے ابھی آپ کو اس کا روگن دکھائیں گے ایک پیس اور لیتے ہیں یہ دیکھیں ہے نا اب آپ دیکھیں روگن آہا آہا یار خوشبو جو آرہی ہے نا اس کے کیا بیان کروں آپ لوگ بس آپ بنائیے اور آپ بتائیے کیسے بنائیے بہت ہی سوادشت ہے بہت سوادشت مجھا آگیا تو چلو جائے کا پہنچاتا ہوں آپ تک آپ اتنی دیر سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سب تا دھنیا بات اور آپ بہت پیارے لوگ ہیں بہت کھانے کے شوقین ہیں وہی انسان اتنا دیکھے گا یار جنہوں نے پازو کی چیزیں دیکھنی ہیں چلو کس کا جا گا کمال کمال ہے کمال ہے دوستو بنائیں جرور اور یہ دیکھئے یہ ہمارے سیکنڈ سیف ہے مسٹر آمن سنگھ نیگی اور ان کے ساتھ میں بیٹھے ہیں سیف وہ کہتے ہیں یار